اسلام علیکم ناظرین مفتی عبدالکویوں حفظ اللہ تعالیٰ مرز موجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ جادو کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے احمدہوہ صلی اللہ رسولہ الكریم حمام آباد جی اویس بھئی جادو انتہائی خطرناک مرض ہے اور یہ موثر بھی ہوتا ہے جادوگر جو حضرات ہیں یہ اس کام کے پیچھے لگے ہوتے ہیں لوگ اسے جادو کرواتے ہیں اسی لئے ہیں تو یہ طلاق اس کے ذریعے ہو جاتی ہے جادو کے ذریعے معاملہ جو نہ اللہ معاف کرے وہ گڑبر ہو جاتے ہیں تو اس کی علامات یہ ہوں گی کہ جیسے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ خامد اور بیوی کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے گا اچھے خاصے کوئی ان کے اندر لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں معمولی معمولی بات پہ تلخ ہو جانا اور معمولی سی بات پہ عورت یا مرد ان دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو جانا چونکہ یہ سب شیطانی کام ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا اپس میں لڑوانا جیسے پہلے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ عورت اور مرد کا اپس کے اندر لڑ پڑنا یعنی کہ ان کے درمیان اختلافات کا پیدا ہو جانا یہ ابلیس کی طرف سے خاص اس پہ توجہ ہوتی ہے وہ اپنے خاص اس بندے کو خاص انعام سے نوازتا ہے جو خامد اور مرد کے درمیان عورت اور مرد کے درمیان لڑائی ڈال کی آتا ہے تو بلکل طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا حل جو نا اس کا حل وہ یہ ہے کہ جو جادو کا علاج ہے وہ کیا جائے ذکر ازکار کیے جائیں اور سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ اپنے گھر کو اور اپنے معاملات کو درست کیا جائے گھر کو اور معاملات کو درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر شریع کاموں سے پاک کیا جائے پردہ وہاں پہ ہو تلاوت ہو نماز ہو ذکر ازکار ہو اور اس کے ساتھ جو بھی شریعت میں احکامات دیئے ہیں ان پہ عمل درامت کیا جائے اب مرد نماز نہیں پڑتا یا وہ اسلام کے مطابق نہیں چلتا عورت ایک بچاری کام کرتی ہے نمازیں پڑتی ہے تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا دونوں کو جب تک اس کے اندر انٹرست نہیں ہوگا یعنی کہ اسلامی احکامات پر تو اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو اطلاق ہو جاتی ہے بلکل اللہ معاف کرے اچھا اس میں پھر اطلاق کی وجوہات کیا بنتی ہیں لڑائی جگڑا بنتا ہے ایک دوسرے کے دل کے اندر نفرت حسد بغز کینا یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے ہنی وہی عورت وہی مرد جو ایک دوسرے کو چاہتے تھے اب وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ویسے وہ باہر بیٹھے ہوں گے مجلس کے اندر تو کہیں گے میں بلکل ٹھیک ہوں عورت بھی اپنی جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوگی وہ کہے گی ٹھیک ہے بلکل صحیح یعنی کہ لوگوں کو لگے گا بلکل ٹھیک ہے لیکن جب آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ اس کی شکل ہی میں نہ دیکھوں یعنی کہ وہ شکل جو سب سے اچھی لگتی تھی اب وہی سب سے بری شکل لگنا شروع جاتی ہے تو وہی بات جو وہ کہتے ہیں جو مرضی بات کر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اب اس کی وہ باتیں یعنی کہ اتنی چبتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بس میرے ساتھ بات ہی نہ کرے مرد یا عورت دونوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو یہ وجہ بنتی ہے پھر آس ایسا بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو رکھنا نہیں ہے عورت کہتی میں تیرے پاس رہنا نہیں چاہتی یعنی وہ بھی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو مرد بھی کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو یہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تو بہت بڑا جرم ہے یہ بغیر کسی عذر کے طلاق لینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی وجہ سے کسی مرد سے طلاق لے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گی پھر آپ نے فرمایا کہ جنت کی خشبو چالیس سال کی مسافتہ کہتی ہے چالیس سال بندہ دور ہو جنت کی خشبو وہاں پر بھی آئے گی لیکن اگر کوئی عورت مطالبہ کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے تو وہ جنت کی خشبو بھی نہیں پائے گی اور پھر مرد کے لئے بھی یہ حکم ہے کہ بغیر کسی وجہ سے عورت کو طلاق نہ دی جائے اللہ کے ہاں سب سے یہ حلال کاموں میں سے برا عمل یہی ہے کہ کسی کو طلاق دی جائے جی ناظرین اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اگلے پروگرام میں پھر آس رہوں گے اللہ حافظ